یار میں تو سوچ رہا ہوں درمی آنے کے بعد پاہم پہ جتنا دن بلایا گھاس اگنا شروع ہو گیا ہے تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ عید بھی نزدیک آ رہی ہے اور کیوں نہ کوئی بکرا لے لیا جائے یہاں سے کٹ کٹ کے اس کو کھلاتے رہیں گے کیوں شفیق احمد اور بھائی اور عام نال ایتھے لیلہ کھل کے تیرے بھوٹیاں اپاہ گیا تو پہتر دوں نے نہیں دیکھنا کہ کیڑا بھوٹا پانچہ زارت ہے ایتھے کیڑا دس زارت ہے ہاں شفیق احمد آزا تم نے بات کی بالکل تازہ اسی کچھی میں عید والے دن تمہیں پلاؤں گا جوس مازا اور ہو جاؤں گے ترو تازہ اسلام علیکم امید ہے کہ سب دوست کریس ہوں گے آج میرے بہت ہی چہیتے پلانٹ جو مجھے بزاتے خود کلیکشن میں رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور بہت کم آپ کو لوگوں کی کلیکشن میں ملیں گے پلانٹس پہ آئے ہوئے تھے تو کیونکہ تمپریچر بھی اب تھوڑا سا نیچے گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیوں نہ ان پلاؤں گے پولینیٹ کر لیا جائے یہ کہلیں کہ 50% چانس میں ہوں گے وجہ یہ کہ یہ گیسٹیریا پلانٹس ہیں وہ ہیٹ میں سم ٹائم فلاور پیاتے ہیں بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی ہے تب فلاور پیاتے ہیں تھوڑا سا ٹمپریچر کیونکہ نیچے گیا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور گیسٹیریا پلانٹس کو پولینیٹ کیا جائے کچھ اچھے جو گیسٹیریا پلانٹس ہیں ان کو آپس میں پیار کیا جائے میں ٹائم زائے کیے بغیر اس کی طرف چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ جیسٹیریا پلانٹس ہیں اور کافی زیادہ پلانٹس ہیں وہ فلاور پہ آئے ہوئے کچھ فلاور پہ آکے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ اگر کچھ دن پہلے چلے جائیں تو ٹمپریچر تقریباً ٹھوٹی فائی پہ تھا اور ٹھوٹی فائی پہ پولینیشن دور کی بات فلاور ہی جو ہے وہ ڈی ہائیڈرٹ ہو کے ختم ہو جاتا ہے تو کچھ یہ پلانٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس سائیڈ پہ رکھے ہوئے ہیں کچھ اور بھی ڈیفرنٹ پلیسز پہ رکھے ہوئے ہیں اسٹیریا پلانٹس ایسے پلانٹس ہیں جن کو پولینیٹ کرنا بہت ایزی کام ہے بلکہ بہت ساری جو ہیمنگ برڈ ہیں وہ کر جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا گیسٹیریا میں جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تب جا کے پلاورنگ پہ آتا ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گیسٹیریا پلاور پولینیٹ نہیں ہو کرتا کیونکہ یہ ہے کہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پلانٹ پولینیشن نہیں ہوتی اس کی ایون کیکٹس پلانٹ بھی سم ٹھائم پولینیٹ نہیں ہوتا جب ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے گیسٹیریا پلانٹس کی آپ کو برائیٹیز ایزی نہیں ملیں گی کیونکہ یہ ہے کہ اس کے کلیکٹیوز بہت زیادہ نہیں ہیں اچھے پلانٹس جو ہے وہ بہت دھونے پڑتے ہیں اور مجھے شوک اس طرح پڑ گیا کیونکہ ان کی مجھے شیپس ان کے ویریگیشن بڑی پیاری لگتی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ گیسٹیریا پلانٹس کی پولیکشن شروع کی جائے تو میں نے کافی سارے ڈیفرنٹ کنٹریز سے مگوائے ہیں ان کو رکھنا اتنا ڈیفکلٹ کام نہیں ہے یہ سیم لائک ایلوز کی طرح ان کو رکھ سکتے ہیں اور اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہے گروہ کرنا لیکن ان میں مسئلہ آتا ہے وہ کچھ اور بھی پلانٹس میں آتا ہے لیکن وہ بعد میں آج میں ڈسکس کریں گے لیکن اس ٹائم کیونکہ ہم گیسٹیریا پر بات کر رہے ہیں ویسے تو گیسٹیریا پلانٹس بہت ہلدی اور بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں اور بڑے ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو گیسٹیریا پلانٹس میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فلاپنگ سٹاک نکلتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹیریا پلانٹس ہے اور ماشاء اللہ فائیو انچ پارٹ میں بڑا تھک لیف اور بہت خوبصورت پلانٹ ہے جیپنیز ہائیبریڈ ہے چونکہ پولینیشن کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلیں پولینیشن سے جڑی ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ گیسٹیریا زیادہ تر مرنے کا چانس کیسے بنتا ہے جیسے جیسے گیسٹیریا پلانٹ بڑا ہوتا ہے تو اس کا فلاورنگ سٹاک جو ہے وہ بڑا تھک ہوتا جاتا ہے جیسے یہ فلاورنگ کر لے گا پلانٹ تو سٹاک جو ہے بڑا ہارڈ ہوتا ہے یہ ازی لیے نکلتا نہیں ہے اگر نکالیں گے تو شاید جب آپ اسے کیونکہ یہ تھک ہو جائے گا تو جب اس کو آپ نکالیں گے تو چانس ہوتا ہے سم ٹائم کے سینٹر والا لیف بھی نکل ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سٹاک کو نہیں نکالتے فلاورنگ سٹاک کو تو ایڈ ڈ ڈ ڈ ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ سمر میں فلاورنگ کرتا ہے تو جب ہیٹ کے بعد برساز سٹارڈ ہوتی ہے تو ہوتا کچھ ہی ہوئے ہیں کہ یہ جو سٹاک ہے یہ فلاورنگ سٹاک یہ ایک قسم کا سٹاک بن جاتا ہے کیونکہ جب اس کو ہیٹ لگنی ہے فلاورنگ کر کے یہ ختم ہو جائے گا ہیٹ لگنے سے یہ بلکل سٹاک ڈرائیو ہو جاتا ہے جب فلاورنگ کر کے ہم ہوتا ہے سٹاک تو یہ چیز سٹک رہ جاتی ہے وہ ڈرائی ہونے کے بعد سٹاک کا کام دیتی ہے ہوتا کچھ ہی ہوئے ہیں کہ جب برساز سٹارڈ ہوتی ہے تو پانی یہاں سے یہ سٹک اندر سے خالی ہو جاتی ہے اور سٹاک بن جاتا ہے اور یہاں سے پانی اندر ہوتے 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 پلانٹ کے لیف کے اندر جانا شروع ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے پلانٹ ایسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ سٹاک بننے کے بعد جو بڑے بڑے پلانٹس جو ایجٹ پلانٹس ہوتے ہیں وہ ختم کر جاتا ہے پلانٹ کے بلکل سینٹر والے پوائنٹ پر پانی جانا شروع ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پلانٹ جو ہے پہلی برساز سے تنگ آیا ہوتا ہے نمی سے بہت ہوتا تنگ ہر پلانٹ تنگ آیا ہوتا ہے نمی سے اس کا بچانے کا حل یہ ہے کہ تھوڑا سٹاک اوپر سے کٹیں اور اس پر نظر رکھیں کہ اس کا سٹاک گلنا شروع تو نہیں ہوا تو اس طرح آپ گیسٹیڈیا پلانٹس کو بچا سکتے ہیں باقی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا گیسٹیڈیا پلانٹس میں کہ پلانٹس خراب ہو جائیں گیسٹیڈیا کے ماشاء اللہ میرے پاس اپنے ہائیبریٹ بنے ہوئے پلانٹس پڑے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت ہیں اب پولینیشن کی طرف چلتے ہیں یہ دو پلانٹس لے کر آئے ہیں پولینیشن کرنے کے لئے ایک گیسٹیڈیا ٹائگر سپارڈ ہے اور دوسرا آمسٹرونگ کی تھک لیگ میں بہت ہی پیارا ہے امید ہے کہ جو اس کے اوپر ڈاڈز ہیں اور جو اس کا شائنی سی سکن ہے وہ آمسٹرونگی پہ آئے شروع کرتے ہیں پولینیشن کرنا جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ایک ٹویزر ہے ٹویزر نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن آپ کو بتاتا ہوں پہلے ٹویزر سے کر کے دکھاتے ہیں ٹویزر لے لیا میں نے چھوٹا سا اور اس کی کوشش کیجے گا کہ یہ جو ٹپ ہے یہ کافی بریق ہونی چاہیے کوئی اس پہ نشان نہیں ہونا چاہیے پلین ٹپ ہونی چاہیے تو اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کو کرنا کیسے ہیں اگر آپ اوپن کر کے فلاور کو کر رہے ہیں تو جیسے یہ فلاور ہے اس کو یہاں سے کاڑ لیتے ہیں اور فلاور کو اوپن کر لیتے ہیں ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی گیسٹیڈیا میں سم ٹائم کیونکہ اس کا سٹکمہ باہر آ جاتا ہے تو جب سٹکمہ باہر آ جائے تو ضرورت نہیں اوپن کرنے کی جیسے کہ اس کا سٹکمہ آیا وہ دبائے دوسرے پلانٹ سے پولن لے لیتے ہیں پلانٹ مجھے اور ایڈ کرنے پڑے ہیں کیونکہ میں نے اس پلانٹ کو دیکھا ہے اس کے پولن ہی ڈرائی نہیں ہے اس پلانٹ سے پولن لیتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر کیمرہ کیپچر کر پائے تو ہمارے ٹیوزر پہ پولن آ گئے وہ ہم نے یہ جو فلاور اوپن کیا تھا اس کے سٹگمہ پہ لگاتے ہیں جس اتنا کام ہے اور یہ پولینیٹ ہو جائے گا ایسے ہی سارے کر لیں گے اب یہ بیریکیٹڈ پوزہ لے کر رہے ہیں اس کا پولن اٹھا گئی یہاں پہ لگاتا ہوں سیکنڈ جو طریقہ ہے اگر آپ کے پاس ٹویزر نہیں ہے کوئی بھی مچس کی تیلے لے لیں اور اس کو کچھ اس طرح کا آپ نے توڑنا ہے اس کی نوک بنانی ہے آپ نے اس سے اس کے پولنز اٹھا لینے ہلکے سے پولنز آ گئے ہیں اس پر وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم اب شام پڑ گئی ہے اور سورج جب ہوتا ہے اسی ٹائم پولنز ڈرائی فارم میں ہوتے ہیں یہ اب ریکوائرڈ جو پلانٹ ہے جس کے اوپر ہم نے اپلائے کرنے اس کے پولنز اس کے سٹگمہ پہ ہلکا سٹچ کرنا ہوگا ہلکا سالگانا ہوگا تو وہ پولنز اس کے سٹگمہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں زیادہ زور سے رب نہیں کرنا اور اس طرح ایزیلی پولینیشن آپ کر سکتے ہیں جب آپ پولینیشن کریں تو جو فلاور آپ نے پولینیڈ کی ہے کہ ہوا سے بچانا پڑے گا آپ کو اور پانی سے بچانا پڑے گا ٹمپریچر میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے پولینیشن میں ٹمپریچر ہوگا تب ہی پولینیشن ہوگی اور باقی میں ان کو پولینیڈ کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے آج پروگرام بنایا تھا ان کو پولینیڈ کرنے کا اس کو آپ ہارڈ لیف پا بھی پولن اٹھا گے لگا سکتے ہیں ہارڈ لیف سے بھی کراس ہو جاتا ہے اور بہت اچھے ہائیڈ بناتا ہے یہ گیسٹیڈیا اپنا ہے سو اس کو پولینیڈ کر لیتے ہیں اور پھر باقی کام دیکھتے ہیں باقی آج کا کام ہمارا یہ رہ گیا ہے کہ یہ چھت پہ ہم نے گلتی سے سردیوں میں کچھ پلانٹس رکھ دیئے تھے جیلوز رکھ دی تھی سیڈلنگ کو ریپورٹ کر کے ادھر اب چڑھ کے سیڑھی سے کے اوپر پانی دینا ان پلانٹس کو کافی دن ہو گیا پانی میں دیا سیڑھی خستہ علتی ہے ہماری اور ماشاءاللہ اور یہاں پہ مستری صاحب کے کارنامے چلیں یہ اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں اب اور یہ فائنلی ہم نے پانی لگا دیا کچھ ہی پڑےوں میں بودھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کے لیے پولینیشن کرنا آسان ہوگی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اتیت لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی